گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں واقعے یہ گھر ایک ایسے آرٹسٹ کی رہیشگاہ تھا جس نے مصوری کو ایک نیا رنگ دیا شاکرلی میوزیم بھی ان کی یاد میں بنایا گیا ہے اور یہ میوزیم اصل میں ان کی رہیشگاہ ہی تھا جہاں مقیم رہے اور بلکہ انہوں نے اپنی نگرانی میں یہ میوزیم یا یہ رہیشگاہ بنوائی تھی تو ہمارے ساتھ احمد شہاب چودری صاحب ہیں جو پاکستان نیشنل کانٹل آفارٹ کے ساتھ پابستہ رہے شاکرلی میوزیم کے نگران رہے شاکرل صاحب کے ذہن میں تھا کہ یہ جو ہے یہ ان کا گھر بھی ہو اور ساتھ ان کا سٹوڈیو بھی ہو تو شاکرل صاحب نے 1964 میں یہ جگہ خرید دی اور ابھی بیسمنٹ ہی کھو دی تھی یہاں پہ تو اس کے بعد سکچی فائیو کی وار شروع ہو گئی اور پھر یہ جو ہے نا آہستہ آہستہ پھر اس دمانے میں آٹیشن کو پاہ اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ دھرہ دھر گھر بنائے جیسے آج کل بنتے ہیں تو انہوں نے پھر اس گھر کو بنانے میں تقریباً دس سال لگے وہ ریٹائر ہوئے اور اس کے بعد پھر وہ یہاں آکے دس مہینے اس گھر میں رہ سکے لیکن وہ روزانہ آتے تھے وہاں سے دیکھنے کے لیے بھی اس کے دروازے کھڑکیاں اور فرش اور خاص طور پر ہر گریل کا دیزائن ہر چیز انہوں نے خود دیزائن حکومت نے کب ایکوائر کیا یہ گھر یہ تو شاکرل صاحب کی وفات کے بعد یہ جب 1975 میں پاکستان نیشن کونسٹر فارٹ نے اس نے مطلب وہاں پی این سی اے کے ڈی ای تھے خالد سعید بٹ اور پنجاب کی گورنمنٹ کے بھی اسی طرح انہوں نے سب نے مل کے یہ کوئش کی کہ بھی اس گھر کو جو نا میزیم میں کنورٹ کیا جائے یہ ریزیڈنشیپ پورشن ہے اس میں ہم نے پریزرف کر دیا ہے وہ یہاں کیسے رہا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر آگے اسٹیو ہے اس میں ان کی پینٹنگز ہیں جو شاکر صاحب نے اپنے یہاں آکے بھی بنائیں اور اس سے پہلے بھی پینٹنگز جو ہے انہیں اس حساب سے بنایا ہے کہ وہاں لمبی لمبی کھڑکی ہیں ان کے درمیان میں کس طرح ان کو ایڈجسٹ کیا جائے یہ ایک پلیٹ فارم ہے نئے آرٹسٹوں کے لیے اور پرانے آرٹسٹوں کی بھی ہم نے بڑی ایگزیویشنز کی ہیں مثال کے طور پر شاکر صاحب کی جب پہلی برسی ہوئی تو ان کے شاکر سعید اختر صاحب جو ہے پروفیسر سعید اختر صاحب نے یہ ان کی پہلی برسی پہ ایک پورٹریٹ بنا کے دیا یہ یہاں آئے تھے پروگرام ہو رہا تھا اس کے بعد پھر ان کے بعد جمیل نقش صاحب ہیں انہوں نے ایک پینٹنگ ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا وہ بھی یہاں پہ موجود ہے اور اس کے ساتھ اپنا رومی صاحب ہیں محمود حسن رومی صاحب وہ بھی ان کے شاکر ہیں ایک پلیٹ فارم ایسا ہے کہ جہاں نئے آنے والے آرٹسٹ جو ہیں وہ بڑی آسانی سے اپنی پینٹنگ سی ایگزیویشن کر سکتے ہیں شاکر علی میوزیم میں اب تک کئی نمائشیں لگ چکی ہیں جن کے انعقاد سے نہ صرف فنون لطیفہ کو فروغ ملا بلکہ شاکر علی کی شخصیت کے نئے پہلو بھی نمائش ہوتے ہیں نئے آرٹسٹوں کے لیے تو یہاں بہت زیادہ حوصلہ افضائی کی جاتی ہے اور یہاں کی پینٹنگ سے لگانے کے بعد ایگزیویشن کرنے کے بعد کئی نامور پینٹر ہوئے ہیں جو یہاں سے شورت کے بعد پورے ملک اور بین القوامی سندھا پر متعارف ہوئے ہیں کیمروان ندیم کے ساتھ رضا کر اللہور